حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بڑے عرصے بعد اللہ نے حضرت نو علیہ السلام کو بھیجا آپ علیہ السلام پر دس صحیفے نازل ہوئے تھے حضرت نو علیہ السلام اللہ کے نبی تھے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی حضرت نو علیہ السلام تھے آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی گھمرائی پھیلی ہوئی تھی صرف چند لوگ ہی نیک تھے اکسریت گھمرائی لوگوں کی تھی آپ نے اپنی قوم کو را راست پر لانے کے لئے تبلغ شروع کی وہ لوگ ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے چوری بے ایمانی ایمانت میں خیانت کرنا جھوٹ بولنا شرمناک کام کرنا ماباب کی خدمت نہ کرنا کمزوروں کو حقیر سمجھنا غریبوں کو جد کرنا جگڑا کرنا قتل کرنا دوسرے کا مال چھیننا عام بات تھی حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے برے کاموں سے روکتے وہ کہتے کہ بھتوں کی پوجہ نہ کرو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو سارے جہان کا پرودگار ہے وائز و نصیت کی غرض سے ایک روز آپ علیہ السلام نے زیافت کا احتمام کیا زیافت میں ہر حیثیت اور طبقے کے لوگ شرک تھے آنے والے ممانوں میں غریب بھی تھے امیر اور سردار بھی تھے صاحب حیثیت اور سردار غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا پسند نہیں کرتے تھے انہیں حکارت سے دیکھتے تھے نفرت کرتے تھے لیکن حضرت نو علیہ السلام نے سب کو یک جا کر دیا لوگوں نے زیافت کے احتمام کا سبب دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائیو ہماری قوم کے لوگوں میں بگار پیدا ہو گیا ہے سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ تاکتور طبقہ کمزوروں پر ہاوی ہوتا جا رہا ہے جو کمزور ہیں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں تم غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا پسند نہیں کرتے تم ان سے نفرت کرتے ہو ان میں جو بوکھا ہوتا ہے تم کھانا نہیں کھلاتے اگر کوئی پیاسا تم سے پانی مانگتا ہے تو تم پانی نہیں پلاتے اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو تم ان کی عادت نہیں کرتے تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہو دوسرے کی ملکیت پر قبضہ کرتے ہو یہ تمام شیطانی کام ہیں اس کے علاوہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجہ کرتے ہو یہ بت تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں اور یہ تو تم سے بھی کم تر ہیں یہ کہاں کی عقل مندی ہے میں تمہیں ایک بڑے عذاب کی خبر دینے آیا ہوں مہمانو میں سے ایک شخص نے کہا عجیب شخص ہے ہمیں کہنے چلا ہے کہ ہم اپنے محبودوں کو چھوڑ دیں عبادت نہ کریں عطنو علیہ السلام بولے میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت چھوڑ دو عبادت کرو صرف اس ہستی کی جس نے ساری دنیا پیدا کی ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے ایک نے کہا نو علیہ السلام تو ایسا کہتے ہی رہتے ہیں ہم اپنے محبودوں کی خلاف باتیں سننے کے لئے نہیں آئے ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے آخر میں لوگ مجلس سے اٹھ کر جانے لگے ایک مرتبہ حضرت نو علیہ السلام ایک راستے سے وزر رہے تھے کہ ایک بڑھا نظر آیا وہ بہت لاغر تھا چلنے کی تاب نہیں تھی حضرت نو علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم اس حال میں راستے میں کیوں پڑے ہوئے ہو کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے بڑھے نے جواب دیا کہ میرے ساتھ بیٹے ہیں انہوں نے انہوں نے بڑھا پے کے سبب مجھے گھر سے نکال دیا ہے میرے پاس کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں ہے حضرت نو علیہ السلام اسے اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ تم اس گھر میں رہو میں تمہیں کھانا دیا کروں گا آپ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک اجنبی شخص گھر میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک خوان تھا اس میں ہر قسم کے کھانے تھے اس نے حضرت سے فرمایا کہ یہ کھانا میں آپ علیہ السلام کے میمان کے لئے لیا ہوں اسے کھلا دیں اس نے کہا کہ اللہ کسی کو کبھی بوکھا نہیں سلاتا وہ بڑھا حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لے آیا ایک روز ہدایت کی گھر سے گھر سے نکلے اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے اور بولے لوگو میں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ہدایت کروں میرا کہا مان لو تو فائدے میں رہو گے تم لوگ ماں باپ کی خدمت کیا کرو انہیں گھر سے نہ نکالو انہیں تکلیف مت دو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو یتیموں بیواؤں اور موتاجوں کی مدد کرو بیماروں کی ایادت کرو ہر کمزور تاکتور کا موتاج ہوتا ہے بات بات پر لوگوں کی جان نہ لو یہ کام خدا کو پسند نہیں ہے اگر تم سب اللہ کے احکام پر عمل کرو تو وہ تمہارے لئے کسرت سے تم پر بارش بھیجے گا مالور اولاد میں ترقی دے گا تمہارے لئے نہریں بہائی گا حضرت نو علیہ السلام ہر ایک شخص کے پاس جا کر ہدایت کرتے کبھی کبھی اجتماع سے کبھی خطاب کرتے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت نو علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہتی تو کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور مارنے کے در پے ہو گئے کچھ لوگوں نے پتھر بھی برسائی ایک شخص آگے آیا لوگوں سے کہا کہ تم اسے کیوں مارتے ہو اس نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں ایک اور شخص نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے یہ تو ہم جیسا انسان ہیں یہ کھاتا پیتا کام کرتا ہے اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے خدا کو اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار اور امیر آدمی کو نبی بناتا عطنو علیہ السلام نے جواب دیا میرے رسول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہارے ہی معاشرے کا کافر ہوں لیکن اس کے باوجود میں تمہاری طرح بے جانبتوں کو نہیں پوچھتا دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو نصیت کر رہا ہوں لیکن اس کا کوئی معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی پر ظلم نہ کرو میں تو تم سب کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلا رہا ہوں ان میں سے ایک نے کہا نو بادچا یا سردار بننا چاہتا ہے تاکہ اس کی عزت ہو عطنو علیہ السلام نے فرمایا تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ پتروں کو پوجھ رہے ہو ایکوم اللہ کی عبادت کرو وہی عبادت کے لائک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تم برائی سے دور رہو گے میں بادشاہ بننا جاتا ہوں نصردار میں تو صرف نیکی کی طرف بلا رہا ہوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے چاند اور سورج پیدا کیے چلنے کے لئے فرش بنایا اور تمہیں نعمتیں دیں حضرت نو علیہ السلام نے جب یہ باتیں کہیں تو لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں ایک لفظ بھی سننے کے لئے تیار نہیں ہوئے ایک موقع پر حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے لوگوں اے نادانو یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو یہ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے تمہارے سامنے اچھائی اور برائی دونوں ہیں اے قوم میں تم کو آنے والے دن سے ڈراتا ہوں اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا دیکھو غریب ہیں مجھ پر ایمان لائے ہیں جو غریب ہیں مجھ پر ایمان لائے ہیں لیکن تمہیں دولت کا غرور ہے اے قوم غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ ننگوں اور بوکھوں کا خیال رکھو ان میں سے ایک سردان نے غرور اور تقبر سے کہا فرض کرو کہ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں کیا تم پر ایمان لاکر غریب اور دو ٹکے کے لوگوں کے ساتھ مل جائیں یہ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں جیسا نہیں ہو سکتا وہ آپ علیہ السلام کو زلیل کرنے کی کوشش کرتے مزاک اڑاتے آوازیں کستے مو فیل لیتے گالیاں دیتے ماننے کی کوشش کرتے بلکہ ایک روز مارا پیٹا بھی تھا لیکن آپ علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا بلکہ اپنا کام جاری رکھا آپ علیہ السلام کی بیوی اور آپ علیہ السلام کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں تھا حضرت نوہ علیہ السلام نے دعا کی اے رب میرے پرودگار میں نے اپنی قوم کو رات دن سمجھایا حق کی طرف بلایا میرے بلانے پر زیادہ بھگتے رہے میں نے اعلانیاں اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوہ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناو اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کی کچھ لوگوں نے مزاق کرتے ہوئے پوچھا انہوں کیا بنا رہے ہو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے اللہ نے جو ڈھیل دے دی ہے وہ ختم ہو رہی ہے جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا جو بت پرستی سے توبہ کرے گا گناہوں سے معافی مانگے گا اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی لوگ بولے کہ نوحو علیہ السلام یہ زمین تو خوشک ہے اسے آثار بھی نہیں ہیں وہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے نوحو علیہ السلام کا تو دماغ ہی چل بسا ہے حضرت نوحو علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بلکل مایوس ہو چکے تھے اور اصلاح کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلازت پھینک دیتے کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلازت نہ ہو کافر غلازت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے یہ ان کا معمول بن چکا تھا ایک مرتبہ ایک کوڑے کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر کچھ غلازت لگ گئی کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلازت لگی تھی وہ ایسا اچھا ہو گیا اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرہ ہے آخر غلازت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلازت پوری طرح سارے جسم پر مل لیا تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا یہ بات کوڑھے کے مریضوں کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلازت ملنا شروع کر دیا اس طرح پوری کشتی پاک صاف ہو گئی حضرت نو علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اسے شخصوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ اگر آپ ان کو روح زمین پر رہنے دیں گے ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اللہ کا عذاب آ چلا گھر کے تنور سے پانی ابل پڑا پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے حضرت نو علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمیں پھوٹ رہے ہیں حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے کافر کہنے لگے کہ طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں بارچیں ہوتی رہتی ہیں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھاؤں کا آیا جس سے ہر چیز ہل گئی پھر پانی برسنا شروع ہوا بارچ میں اتنی شدت تھی جیسے کہ آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیئے ہوں حضرت نو علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر قسم کے جانوروں کا جھوڑا بھی کشتی میں سوار کرا لو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہر جانور کو جھوڑا سوار کرا لیا گیا کشتی میں ایک الہدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا طوفان چلنے لگا بارش سے ندی نالے اور زمین پر پانی بھر گیا پھر زمین کے ہر حصے میں پانی بہنے لگا اب حضرت نو علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا پانی اونچہ ہو رہا تھا حضرت نو علیہ السلام کی نظر جب بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگے بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ تمہاری جان بچ جائے گی اب کافروں کا ساتھ چھوڑو تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی اونچی چھوٹی پر چڑ جاؤں گا پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا طبالت نو علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے یہ تو میرے ہی خاندان کا ہے تیرا وائدہ سچا ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے تیرے گھر والے تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں روایت کے مطابق بارش مسلسل چالیس دن تک ہوتی رہی جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا کافروں کا کام تمام ہوا جو لوگ حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے کشتی کوئے جودی پر جا کر پھیری جسے ارارات بھی کہتے ہیں کشتی میں سب سوار تھے اسی دوران حضرت نو علیہ السلام کو ایک فاقتہ نظر آئی اس کی چونچ میں زیتون کے دخت کا پتہ تھا یمن و سکون کی علامت تھی یعنی پانی اتر چکا ہے کوہ جودی یا ارارات مشرقی ترکی میں ہے یہ سولہ ہزار نو سو فٹ بلند ہے جو برف سے بھکی رہتی ہے روس کی سرحد بھی اس سے ملتی ہے اس پہاڑ کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا لیکن انیس سو انتیس میں جرمن ماہر طبیعت جون جیکب نے دو ناکام کوشش کے بعد اسے سکا لیا کچھ عرصے پہلے ہزاروں سال کی جمعی ہوئی برف کا تودہ گرنے سے کشتی نوح علیہ السلام کا ایک حصہ برف سے نکلا کئی ہوا بازوں نے اس کی تصویریں لیں ایک اور معلومات کے مطابق انیس سو انتیس اسفی میں باہر آثار قدیمہ دولی اور اس کے ساتھی نے عراق کے قریب اور کے مقام پر طوفان نوح کے آثار دریافت کیے انجیل مقدس کتاب پیداش کی روایت کے مطابق طوفان نوح کا واقعہ وادی دجلہ و فرات سے متعلق ہے عراق میں قدیم زبانوں میں لکھی گئی تبی دریافت ہوئی ان میں ایک زبردست طوفان کا ذکر افصیل سے ملتا ہے ایک ماہرین کے دعویٰ کیا ہے اس نے شہر سب سے نچلی سطح میں طوفان نوح کے آثار پائے ہیں دائیوں اور یعودیوں کی الہامی کتب میں اور عرارات کا ذکر طوفان نوح کے حوالے سے آیا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ ساتویں مینے کے سترویں دن کشتی نوح عرارات نام پہاڑ پر آ لگی موسیقی